بسم اللہ الرحمن الرحیم بنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا وسیلہ کو بنا دے اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ذاتی گھر سے نوازے اور جو لوگ کاروبار میں برکت چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے جو لوگ رزق میں برکت چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رزق میں سب کی رزق میں اضافہ کرے برکت عطا فرمائے اور جو لوگ حج کی خواہش رکھتے ہیں عمرہ کی خواہش رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ان کی اس پائشات کو پورا کرے آمین اور سٹوڈنٹ اس لوگوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے اعلیٰ نمبروں سے اور جو لوگ وظیفے کر کر کے تھک چکے ہیں مایوس ہو چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس مایوسی سے نکالے اور ان کے وظائف کو ان کے مقاصد کو کامیابیاں پچھے آمین اور جو لوگ مجھے اس دعا کے لئے کہتے ہیں ہماری شادی کے لئے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے لئے نیک سبب بنا دے ان کے نصیب کھول دے اور ان کے لئے اچھے رشتوں کا انتظام کر دیں جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پسند کرنا چاہتے ہیں ان کی شادیوں میں جو بھی رکابتیں ہیں جو بھی ازمائشیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے اور آپس میں ان کی شادیاں کروا دے اور نصیب ملا دے اور خوشحال زندگی عطا فرمائے آمین بے اولادوں کو اللہ تعالیٰ اولاد نصیب فرمائے اور جو لوگ جس بھی پریشانی میں مقتلع ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اس پریشانی سے نجات دلائے آمین بے ورس مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں شکریہ میں آپ کی محسن لیلہ حاضر ہوں اپنی چینل ہر مشکل کے حل میں بے ورس آج میں آپ لوگ کے لئے جو وظیفہ لے کرائی ہوں وہ بھی سورہ مضامل کا عمل ہے اور سورہ مضامل بہت ہی زبردست سورہ ہے اور اسے کسی قسم کی پریشانی میں بھی جب پڑھا جائے گا تو وہ اس پریشانی سے بھی آپ کو نجات ملے گی کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو افلاس میں اور پریشانی میں سورہ مضامل پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوشی عطا فرماتے ہیں اس کے افلاس کو دور کرتے ہیں اور اس کو جس مقصد کے لئے بھی وہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس مقصد میں ضرور کمیابی عطا فرماتے ہیں بشرت ہے آپ لوگ کا یقین پختہ ہو ٹھیک ہے تو آپ سورہ مضامل کے ساتھ کوئی بھی عمل کر سکتے ہیں لیکن آج کا جو میرا عمل ہے خاص ہے وہ شادی کے لئے ہے جو ان لوگوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے ان لوگوں کے لئے خاص یہ عمل ہے جو لوگ شادی کی وجہ سے پریشان ہیں اور مجھے بہت زیادہ میسج کرتے ہیں کامیٹ کرتے ہیں کہ شادی کے لئے کوئی پاورفل قسم کا وظیفہ بتائیں تو ان لوگوں کے لئے یہ خاص عمل ہے اور پسند کی شادی کرنے والے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ سے اپنے چینل کے لئے ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو لوگ پہلی بار میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہی بیل آئیکن کا نشان ہوگا یعنی گھنٹی کا نشان ہوگا اسے ضرور پریس کر لیں تاکہ میری ڈیلی کی اپلوڈ ہونے والی جو ویڈیو ہے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ کی پسند کی آپ کی مطلب کی کوئی ویڈیو آپ میں نہ کر سکیں اور میری حوصلہ افضائی کے لئے میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے شکریہ اور کمٹ کر کے اپنے مجھے ضرور بتانا ہے جب آپ کو عمل کرتے ہیں تو اس کا ریزلٹ آپ کو کیا ملتا ہے کیونکہ دیر سے ویر ہو جاتی ہے وظیفہ کامیاب ضرور ہوتا ہے دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں صرف اور صرف کیا ہے کہ آپ کی یقین کی بات ہے بعض لوگوں کی دعائیں چلدی قبول ہو جاتی ہیں بعض لوگوں کا تھوڑا وقت لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے کہ کس کے لئے کس وقت کیا کرنا ہے تو اس لئے آپ لوگ خبرائے نہ کریں ایک عمل جو آپ شروع کرتے ہیں اس کو پورے یقین کے ساتھ پورا کیا کریں بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں دوسرا عمل شروع کر دیتے ہیں تو اس طرح سے پھر کامیابی جو ہے وہ آپ کو نہیں ملتی اور آپ مایوس ہو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی عمل کیا ہم نے وہ بھی عمل کیا لیکن ہمارا تو کچھ ہوا ہی نہیں بس یقین رکھا کریں انشاءاللہ آپ کے لئے اللہ تعالیٰ وہی کرے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا اسی لئے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو سکون عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو مایوسی سے بچائے آمین تو بس عمل میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے سورہ مزمل کو کس طرح سے پڑھنا ہے سب سے پہلے کہ اس کی اجازت کا ذکر کر دوں کہ اس عمل کی اجازت جو ہے وہ عام ہے ٹھیک ہے آپ کو اس عمل کے لئے اجازت لینے کی قطعی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے بے فکر ہو کر آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اب سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے عشاء کی نماز ادا کر لینے ہیں ٹھیک ہے عشاء کی نماز آپ سے پڑھ لیں پوری پڑھ لیں اگر آپ وطر لیٹ پڑھتے ہیں تحجت کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے لیکن اگر آپ عشاء کے ساتھ ہی عمل وطر پڑھ لیتے ہیں تو پھر آپ پوری نماز عشاء ادا کرنے کے بعد الگ سے پھر آپ نے اس عمل کے لئے حاجت کی نیت سے دو رکعت نفل نماز ادا کرنے ہیں ٹھیک ہے حاجت کی نیت سے دو رکعت نفل نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے ایک ہزار مرتبہ استقفار پڑھنا ہے یعنی کہ آپ نے دس تسبیح یعنی کہ ایک ہزار مرتبہ آپ نے استقفار استقفراللہ یا استقفراللہ کا جو بھی قلبہ آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھیں ٹھیک ہے آپ نے ایک ہزار بار استقفار کی تسبیح کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اکیس مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے اکیس مرتبہ سورہ مزمل پڑھی جائے گی اور ہر بار بسم الللہ رحمان الرحیم بھی ساتھ پڑھی جائے گی اور اس طرح سے آپ کا جب سورہ مزمل آپ کی اکیس مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد پھر آپ نے دروش شریف جو ہے وہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے دروش شریف آپ اپنی مرضی ہے آپ تین بار پڑھ لیں آپ نے پانچ بار پڑھنا ہے گیارہ بار پڑھنا ہے زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دروش شریف آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے درود ابراہیمی پڑھ کے پھر آپ نے اپنی شادی کے لئے دعا کرنی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ عمل شادی کے لئے ہے اور اگر آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں جس سے کرنا چاہتے ہیں اس کا نام لے کر آپ دعا کریں کہ آپ کی فلان شخص سے شادی ہو جائے اور اگر آپ ویسے ہی شادی کے لئے کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ آپ کا نصیب اللہ تعالیٰ کھول دے آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ بہتری عطا کریں جو آپ دعا مانگنا چاہیں اپنی شادی کے حوالے سے وہ مانگیں ٹھیک ہے جیسا آپ اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے آپ نے پانچ وقت کی نماز کی پبندی کرنی ہے اور نماز کی ادائیگی ٹھیک سے کرنی ہے یہ میں ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ نماز کی ادائیگی میں تین چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے سجدے ٹھیک سے ادا کریں رکوع ٹھیک سے ادا کریں اور طہارت کا خیال رکھیں انشاءاللہ دعا بھی قبول ہوگی بلکہ دعائیں قبول ہوگی اور وظائف بھی قبول ہوں گے ٹھیک ہے جن جن مقاصد کیلئے آپ عمل کر رہے ہیں اور اس عمل کی مدت میں بتاتی چلوں کہ یہ عمل جو ہے سات دن کا ہے اور کوشش کریں کہ سات دن میں ناغہ نہ آئے سات دن لگاتار یہ عمل کیا جائے اور جب سات دن آپ کے اس عمل کے پورے ہو جائیں تو پھر آپ نے استغفار جو ہے اس کو جاری رکھنا ہے استغفار کی تسبیح آپ نے نہیں چھوڑنی وہ آپ نے ہزار بار ڈیلی پڑھتے رہنا ہے انشاءاللہ جب تک آپ کا مطلب پورا نہیں ہو جاتا استغفار کی تسبیح آپ بیسے ہی لائف ٹائم جاری رکھیں اس سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوں گے بہت سارے کاموں میں آپ کو فائدہ حاصل ہوں گے اور بہت سارے لوگ بلکہ استغفار کی تسبیح پڑھ بھی رہے ہوں گے کرتے بھی ہوں گے ہزار بار میں نے کیونکہ کئی بار اپنی ویڈیو میں اس کا ذکر کیا اور آپ لوگ کمیٹ کر کے مجھے بتاتے بھی ہیں کہ آپ لوگ استغفار پڑھتے ہیں اور آپ لوگ فائدہ بھی ضرور بتایا کریں کہ آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس عمل کو جاری رکھیں سات دن اس عمل کو پورا کریں استغفار کی تسبیح جاری رکھیں ہزار بار ڈیلی پڑھیں انشاءاللہ آپ کا مطلب مقصد ضرور پورا ہوگا اور میری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور یہاں پر میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتی ہوں مجھے امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور میری حوصلہ وضائی کرنے کے لئے بیٹو لائک ضرور کیجئے اور پلیز آپ سے ایک ریکویسٹ ہے جو لوگ ڈسلائک کرتے ہیں ویڈیو کو وہ نہ کیا کریں کیونکہ اللہ کی کلام ہے ان کو ڈسلائک کرنا اچھی بات نہیں ہے اسے ڈسلائک کرنے والوں کو ہی گناہ ملتا ہے تو آپ پلیز ویڈیو کو ڈسلائک نہ کیا کریں لائک ضرور کیا کریں کیونکہ اللہ کی کلام ہے آپ کو فائدہ دیر سے ہو یا جلدی ہو ہوتا ضرور ہے ٹھیک ہے تو مجھے لیلہ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اجازت دیجئے میری انشاءاللہ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا فیمان اللہ اللہم تلی علی سیدنا و مولا سا محمد 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 اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا 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 محمد